پھر فرمائے خود انہوں یا بابی ساں بابی ساں دور بیٹے ہو درہ کریب آلے فرماتے ہیں میں اور پڑا کریب ہوا تو بابوں کے ساتھ میں تیسری مطبع میں بابی ساں ابھی بھی دور بیٹے ہو درہ کریب آلے فرماتے ہیں میں اپنی مقدر پر قربان جاؤ میں محمود کے اتنے قریب بیٹا اتنے قریب بیٹا کہ میرے گھتنے محمود کے گھتنوں سے چھونے جگہ یا اتنے قریب بٹھا کے بنا پر بات سنتا ہے باب بھی کیاتے ساں پر افرس پاسٹا رکھو پیش ساں پہ بھی کیاتے ساں پر افرس پاسٹا زیدی لیکن حضور کی محبت دیکھی آپ کا قریب اس نام کے گھتنوں سے گھتنے چھوڑے اتنے قریب بٹھا کر حضور نے پٹھا کے پوچھا حضور کر میں بابی ساں آپ بات پوچھنے آئے ہیں ارس کیجی حضور کا کوئی بات پوچھ گیا حضور رسکر آئے اور حضورپ میں بابی ساں جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھنے ہم بتاتے ہیں کہ کیا پوچھنے آئے ہیں بندہ پیٹنا جائے آپ کا اور تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آپ کا کیا ہے غلامہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی دہلیس پر پہنچ کے اپنے دکھڑے اپنے درد اپنے غم سناتے ہیں کہہ یہ سن کچھ صرف اپنے دن کی تسلیم کے لیے ہوتا ہے ورنہ وہ معبول تو وہ ہیں جو بندگوں کی کہانیاں بھی جائے تھے فرمائے بابی صاحب جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھنے کیا میں بتاتا ہوں کیا پوچھنے ہیں عزیزور اگر آپ فرما دے تو فیر تو حق ہوئے تو حضور علیہ السلام میں بابی صاحب پوچھنے آئے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شل کیا ہے یہی سوال آئے ہیں جی رزور یہی سوال اور مہین بابی صاحب اس کا سوال اپنے آپ سے جواب لے رہے ہیں جاتے جواب کیوں ہم بتائیں ہر سلسل جواب بتا ہوتا تو سوال ہی کیوں پیدا ہوتا؟ آقا بریم علی اسلام یہ تین علیہ سینے پر مانک کرو کرمائے کہ واپسہ یہ موک کی اندر بیٹھا ہے کسی سے پوچھ لیا کرو یہ بتا دے گا خیال کیا ہے ہم حضرت عزیقہ ربیم تعالیٰ کو خاموش کرے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ عزیقہ اللہ دوزرے بھی بخشے تیر مانکو بخشے بتا دامتے ہیں آقا باتے میں خاموش کھڑا ہوں کہ کام کیا بتاؤ کام کیا مانگو علی اسلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچ رہی آقا بریم علی اسلام نے وقفہ سکون توڑا اور حضرت میں کہ رضائفہ سنو ابھی ابھی یہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے بہنے کبھی زمین پر لیا یعنی کا یہ جمعہ کہنا چاہتا لاکھوں نہیں کروڑوں رب کے فرشتے لیکن اور سا فرشتہ ابھی تک زمین پر آیا ہے کون سا نہیں آیا ہے میرے حضور سب جانتے ہیں کیا خیال ہے جوان جن کی نگاہوں سے لاب کے فرشتے ارجل نہیں ہیں امتی ارجل ہو سکتے ہیں جی امتیوں پر دعا کے حال پر آئے گا فالک میری امت کا بنا کرنا وہ امتی بنا کیسے ارجل ہوں گے فرمائے مزارکہ وہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے مزارکہ کے مائے مزارکہ کے وہ کس کی آیا ہے کس کی آیا ہے فرمائے مزارکہ وہ دو کام کرنا ہے ایک ایٹھوں کو سپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو جا کے سلام نہ کر دیا ہوں تو مزارکہ وہ مجھے سلام کر رہی نہیں آیا ہے میں نے شہر کے طریقے پر مائے کرتے ہیں کہ ہم آسمان پہ رہنے والے سرشتے بھی ہوں تو وہ بھی معہوم کی چوکھٹ پہ مدینے آ کے سلام کرتے ہیں تو پھر مدینے والے کا کمال ہے جو کہ اللہ ہو یہ وظیفہ پر اولادوں کو دے دو صبح بھی حضور پہ سلام دوپہر بھی محبوب پہ سلام رات بھی حضور پہ سلام اللہ ہو پر سلام پڑھنے سے نہ روکا دو یہ محبتوں کا وظیفہ ہے ساتھا سی بات آیا آپ گری سے گزر رہے ہو تو چھوٹا بچہ آپ کو سلام دے ایک دن دو دن تین دن تو چھوٹے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتی ہے کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں روزانہ مجھے سلام کرتے کہا بیٹ اپنی رابوں کو یہ وظیفہ اتنا پڑھا دو صبح بھی حضور کو سلام دوپہر بھی محبوب کو سلام رات بھی حضور کو سلام یا کبھی تو حضور پوچھے گی نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ مجھے سلام کرتا تھا اگر حضور کے لگوں میں ماں باپ کا نام آگیا محبوب کا تعدل بڑا ہوگا اللہ حضور یہ وظیفہ آپ نے مناگر بھی لیتا ہے تو ہمارے حضور پا وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ ماتے ہیں میں آج پر اس پتھر میں جانتا ہوں کہ میرے حضور جب ہی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیشتی نہ کرتا یاد پتھر پتھر ہوکے محبوب کو سلام کریں اور انسان امتی ہوکے سلام پڑھنا مجھول جائے اپنے اولادوں کو یہ وظیفہ بھی جو کہ آپ کو کسی نے کہا درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھا ہوتا ہے اور میں آج پر مجھے سلام کرنے آیا اور آج پر اس نے مجھے آتا بتایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جلدی عورتوں کی سرگار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمیں جلدی جوانوں کے بھی سردار ہیں سہی جیتا شباو بنا حلیل جنہ یہی دونوں جوان ہیں جو جلدی جوانوں کے بھی سردار ہیں تو اس قدر نوصل نے محبت سکھائی پھر ساری زندگی صحابہ اہلِ بہت سے محبت کرتے ہو جاتا کتنا پیار کیا کرتے تھے جلدہ ابو بکر صدیق ایک میں اثر کی نماز پڑھا کر بسجی سے بارے پہلے حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ساتھ تھے تو گلی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کھیل دے تو یہ چھوٹے بچے تھے جنابِ محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر شہزابی کو اٹھایا اور اٹھا کے کنوں پر بٹھایا کیوں بٹھایا ہوا چھوٹے بچے تھے اہلِ بیٹھ تھے اہلِ رسول تھے جو ہے وہ اچھے لگے اٹھا کے کنوں پر بٹھا لیا بات محفت کی رہا حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صاحب زادے تھے دوستوں کے بیٹے ہتیجے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں اٹھا کے کنوں پر بٹھا لیا بات محفت کی رہا لیکن میرا جین چانتا ہے کہ یہ بات بھی دوں گی جنابِ ابو بکر جانتے تھے ابو بکر یہ تو آپ کے کنے ہیں یہ شہزادے تو نبیوں کے امام کے کنوں پر بھی کھیل دے رہے ہیں کہ لو آج ذرا سرے رہا مل گئے ہیں تو محمود کی یہ والی سنت بھی ادار کرنے دیں اٹھا کے کنوں پر بٹھایا اور مسترعہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور کہا علی آپ پہ ایک بات نہ بتاؤ کہا غزر شاعت روائے کہا یہ جو حضرت ہے نا یہ بیٹا تو آپ کا ہے مجھے آپ پر تو نہیں لگتا مجھے تو میرے رسول اللہ کی شبیر لگتی ہے مجھے تو حضور کی تصمیر لگتی ہے تو جناب علی رکضہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر آ پڑے کہا ابو بکر میں نے کم کہا یہ بوجھ پر ہے یہ واقع ہی اپنے نادا کی ہی شبیر ہے اللہ حب پر کی اتنا پیار کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو عظیفہ دیا تو آگے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ آمد ہم آمی پر ہے اپنے بیٹے کے اس وقت دو اگر عظیفہ شہزادوں کی خدمت پر پیش لے تو بچے تو بچی ہوتے ہیں تو بیٹے کے سوال کیا بھی ہے کہا تھی میں اسے عمر میں کھڑا ہوں اور میں نے جہاد بھی کیا ہے مجھے ان کے جمنا یا ان کو میرے جمنا حصہ بھی جاتا تو بات اور تھی میرے سے بھی دو گناہ حضیفہ زیادہ کیا جاتا ہے تو یہ جواب سن کر حضرت اپنے پر پانچ پوشٹر کیا ہے کہا بیٹا پہلے ان کے نانا کے جیسے نانا لاکر دکھاؤ کہا ان کے بابا کے جیسے بابا لاکر دکھاؤ ان کی والدہ جیسے والدہ لاکر دکھاؤ کہا یہ رشتے تم لے کر آجو عمر تمہیں بھی دو گناہ حضیفہ کرتے ہیں کہا جانتے ہو ان کے نانا کو ہیں ان کے جانا تو وہ ہے جن کے پیچھے سارے نگی ہاتھ باندھ کے کھڑے گو کرتے ہیں ان کے بابا تو جناب علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور ان کی والدہ تو سیدہ فاطمہ بیٹی رسول ہے کہا یہ رشتے تم لے کر آجو عمر تمہیں بھی دو گناہ حضیفہ کرتے ہیں عمر یہ نہیں دیکھتے کہ عمر کو فیانا کوئی دکھتا ہے عمر یہ دیکھ رہے ہیں عمر کے رسول کو زیادہ فیانا کوئی دکھتا ہے اللہ کو اکبر یہ وہ عظمتوں والے لوگ تھے جس کا بابا حضیفہ نے ہمیں پکا خود فرمایا لکھوں میں دو بھاری جیسے تمہارے درمیان چھوڑے جاؤ ایک اللہ کی کتاب قرآن جیسے اور ایک میں اہلے بیعت رسول فرمایا جب تاکی دو کو مضبوطی سے پکڑے لکھو کہ تو کبھی گھوڑا نہیں ہوئی اتنی بڑی قربانی پیش کر کے اہلے بیٹھتے ہیں اتنا عمل ہمارے سامنے رکھتے ہیں کربلا کے تکتے ہوئے ریگزار میں بائیس ہزار کی لنکھی تلوانوں کے سامنے ہیں تنے تنہا حضرت ایمامن یسین نظیر طرح میں کھڑے ہیں اور عالی رسول کا ایک ایک فر ہم کٹ کٹ کے کربلا کے ریگزار میں بیٹھتا ہے لیکن آپ کو پوری طریق کے کربلا میں کہیں ملے گا جسی ایک شخص نے بھی اپنے نظریت سے انحراب کیا ہے پوری طاقت کے ساتھ پوری استقامت کے ساتھ وہ ایک بات پر کڑے تھے کہ ہم کٹا تو سکتے ہیں لیکن یزید کی ہاتھ میں ہاتھ نہیں بڑا سکتے ہیں یہاں ذہن میں ایک سوال اس کے لئے میں بات کو قمل کرتی ہے وہ کون سی شہر کی وہ کون سی طاقت کی وہ کون سا نظریہ تھا جس مقصد کے لئے وہ اتنی بڑی خوبانی پیش کیا ہے جب آپ کو اس کے اوپر گول کرتا ہے دارستانِ کربلا کان پہ ہاتھ رکھے اس طرح سے لوگوں کو سنا لینا کہ جیسے مانسہ تک کارے کچھ نہیں سکتے تھے اور مظنوب تھے یہ ایک ان کے ساتھ وفا نہیں اتائی لیکن اس دور کا دکھ اور علمیاں یہ ہے کہ ہمیں دارستانِ کربلا تو یاد کرائی بھی ہمیں بتایا ہے جس کے بازوں کٹیں جس کے ہاتھ کٹیں جس کی پانی کی شیدت کیا سکتی نہیں ہمیں سب کچھ یاد رہا لیکن ہمیں یاد نہ رہا تو مقصد ہے کہ جیسے مقصد کیا ہے وہ کون سا مقصد ہے جس کے لئے اتنی بڑی کلمانی پیش ہے میں ایمان کا واضح اور دو ٹو سکمہ موجود ہے آپ نے نام لے کر مشخص کر کے موشن کر کے کہاں لوگوں میں تو حسین بھی کہیں وہ کاتل ہے وہ شرابی ہے وہ ایرانیوں بھنا کرتا ہے یہ تین واپنیں ہیں اس کی وجہ سے حسین علیہ دل اطول نے فرماڈا تھا کہ میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کی دنسل ہے یہ اختلاف تھا جس پر اتنی بڑی کربانی پیشتی ہے میں دیکھوں آپ غور کیجئے جن کے نام پہ ہم جنوہ ہیں جب میں ہم کا نام دلتا ہوں آپ کو بات کرتے ہیں یہ میری شروع بقتی یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے پاک با سنوہوں کا نام اتا کر دیا لیکن صاحب ایک لمحے کے لئے سوچئے جن کا نام ہم دیتے ہیں انہوں تو شرابی کے ہاتھ پہ ہاتھ پہ مکرائے اور ہم نارام کے نام کرمائیں لیکن ہماری حالت یہ ہوگئے ہماری شادی مکمل نہ ہو جب تک ٹیپڑوں پہ سریاں شراب کی بھولتے ہیں نہ صداری کریں تو میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یہاں کی رہی وہ جو کہتا ہے برا سے کچھ نہیں بتا یا چھے چھے مام کے جگر پارے پر اٹھانے پڑے حسینی تنیبی پر صالح کو اور دین پر قربان کر دی ہیں کتنے قیمتی ہیں آلِ رسول کا کہ ہم نے اس بات پر بھول کیا میں کہتا ہوں بار میں آنے والے سب مل کر بھی ان کے بدل کے ایک بال کی قیمت کی رسول ہے اتنے قیمتی ہیں آلِ رسول اور ایک نہیں دو نہیں ٹی نہیں پہتر لوگ کٹ کٹ کے نیچے دیتے رہے لیکن انہوں نے دینِ رسول کی چھوڑا قربان سے کچھ نہیں بچا صرف ایک چیز بچی ہے اور وہ دینِ رسول ہے اور یہی وہ چاہتے تھے مجزی کا دین تو یزیلیت کی طرح مزار آتا تھا لیکن حسین کے لئے دلت پاریمتا یہ کہنا تھا کہ مجزی کا دین نہیں چلے گا دین بوری چلے گا جو میرے نالا کی زبان سے نکلا اور ہم اس کے لئے اگر خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑا تو ہم اس کے لئے پیش کریں گے انہوں نے دینِ رسول سے وفا کرتے ہوئے آخری خون کے قطرے تک حسین علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر دی سو افیقہ تھی جو کربرا سے بچ کا ہم پچ پوچھا میں دیکھوں وہ میرے پاس کہاں ہے آپ دیکھیں آپ کی بچ پاس پاں ممکسا تو